موسیقی 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 اگر دائیں طرف پرمین جیروہ تک دکھا پائیں تو یہاں پر راوین کی ایک قریب 20 فٹ سے بھی زیادہ اونچی ایک مورتی راوین کی تیار ہے بانس اور کاغذ اور بارود سے بنی ہوئی تو اس کا جو دہن ہوتا ہے پچھلے کئی سال سے یہاں پر اس کا ایک مکہ آکشن رہا ہے اگلے سال پچاس سال اس منڈل کے پورے ہوں گے تو یہ بھی ایک کافی خاص بات ہے اور دوسری بات آپ کو بتائیں تو یہاں پر جس طرح سے کلاکار آتا ہے راوین کی مورتی بنانے ساماجے کے ایک تا اس میں اسے بھی آتی ہے کیونکہ اتر پردیش سے جو مسلم کلاکار ہے وہ اس راوین کی مورتی کو روب دیتے ہیں راوین کی مورتی کے جو دس سر ہے انسانی دس دشمن پرورتیاں ہیں ان کا پرتیق بتایا جاتے ہیں کام کروڈ لوب محمد سر پاکھنڈ مایا آلس ہنسا اس طرح کے جو انسانی دشمن ہیں اچھائی پر برائی گرجسرہ سے حاوی ہوتی ہے تو اس پر پھر سے اچھائی کی جیت کا یہ پرتیق مانا جاتا ہے یوتھ کانٹ کا انت یہاں پر تھوڑی دیر میں ہوگا من ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں حاوی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو دیکھنے ممبئی کے الگ الگ ٹھیکان پر کئی جگہ پر اس سال راوین ڈہین کافی پاپیل ہو چلا ہے لوکل ہو چلا ہے تو جو مرین ڈرائی کی جو خاص کرتے خوبصورتی ہے وہ یہاں پر بلکل دیکھتے بنتی ہے جس کو دیکھنے ہزاروں لوگ یہاں پر آئے ہیں افیشی یوگش آپ نے میرے اصلی سوال کا جواب اب بھی نہیں دیا کیا ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے تک یہ بولٹن چلنا ہے اس بیچ میں راہون ڈہین ہم دیکھ پائیں گے کی نہیں ممبئی کے درشک اور دیش بھر کے درشک فلحال شاید یہ کہنا جلبازی ہوگی کیونکہ جس طرح سے فلحال اوپر یوتھ کانٹ کا جو ہے سما پر ابھی ہونا تھوڑا سا اس میں وقت ابھی باقی ہے اور لوگ یہاں پر ابھی اور تعداد میں جم رہے ہیں عام طور پر جب راون ڈہین ہوتا ہے تو بیس سے پچیس ہزار کی بھیڑ یہاں پر ہوتی ہے ایترہ سے گنیش ویسر جن کیا تب آنا لازمی ہے لیکن ابھی تک اتنی بھیڑ کا یہاں پر ندزدار چل رہا ہے وہاں پر منچ بھی ابھی کلاکاروں کے رنگ سے بھی رنگا ہوا ہے تو فلحال لوگ یہاں پر کسی طرح کی جلبازی میں فلحال نظر نہیں آ رہے ہیں امید یہی لگائی جارہی ہے کہ آٹھ بجے سے نو بجے کے بیچ شاید راون ڈہین کی جو تیاریاں ہیں اس کا تھوڑا سا رنگ یہاں پر دیکھ سکتا ہے میں نیحال کے پاس چلنا ہوں پھر سے نیحال میں کبھی محصور نہیں جا پایا یہ دشہرہ کو دیکھنے کے لیے لیکن آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں سنا ہے آج آپ کی دن میں بھی باتچیت ہوئی ہے راجہ صاحب سے بھی باتچیت ہوئی جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ محصور کے اس جلسے کو کیاگوائی کرتے ہیں کیسی دھوم ہوتی ہے محصور میں اور کہاں کہاں سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھیں دیش دیش سے ہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ اس محصور پیلیس کا جو استیت ہوئے وہ صرف اور محصور دشہرہ کو آپ صرف ایک دھرم سے جوڑ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو جوڑا گیا ہے یہاں کی سنسکرتی سے یہاں کے کلا سے اور اسی لیے یہ بڑے ہی دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے دیکھیں تقریباً چار سو دو سالوں سے یہ لگاتار بنایا جا رہا ہے حالانکہ ٹیپو سلطان کا جب دور تھا اس وقت کئی بار رکا ایسا کہا جاتا ہے حیدر علی کے وقت یہ لگاتار چلتا رہا اور جب یہاں راجہ کرشن دیو رائے ویجینگر سامراج کے مہان سمرات یہاں کے راجہ ہوتے تھے تب انہوں نے اس پرمپرہ کی شروعات کی تھی اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے ماتحہت راجہ تھے سب کو یہاں پر جھٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی فوج ہے زیادہ سے زیادہ فوج کے ساتھ یہاں پر آئے اور اس کے بعد اپنا پورا سامر تھے دکھائے تو جب لوگ دیکھتے تھے کہ مہاراجہ کی اتنی بڑی لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ مہاراجہ جب آتے تھے تو جو دوسرے راجہ مہاراجہ ہوتے تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کرشن دیو رائے کو چونتی دینے کی تو یہاں سے ایک پرمپرہ ایک بنو بیگیانی آپ کہہ سکتے ہیں لڑائی سے یہ پرمپرہ جو شروع ہوئی تھی وہ اس شاہی راج محل سے جڑی ہوئی ہے اور یہ پرمپرہ آج بھی لگاتار جاری ہے اور لوگوں کا جس طرح سے لگاؤ ہے دیکھئے دور دراز سے ہاتھی لائے جاتے ہیں وشیش طور پر شکشت ہاتھی لائے جاتے ہیں انہیں ایک مہینے کے آسمان سے یہاں پر رکھا جاتا ہے ان کی بھی پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد صرف یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ہاتھیوں کا ایک جلوس شاہی کافلہ نکلتا ہے یہاں پر جس طرح سے راجہ محراجہوں کے کال میں اس محل کے اندر جس طرح سے کشتی ہوتی تھی وہ شاہی کشتی یہاں پر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یوبا دشارہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ کرشکوں کا دشارہ ہوتا ہے جسے کسان دشارہ کہتے ہیں اس طرح سے کئی طرح کے دشارہ ہوتے ہیں اور عام لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے اس محل سے اس دشارہ سے جڑے ہوئے ہیں یعنی پوری طرح سے یہ سانسکرتک زیادہ اور دھارمک کم ہے تو جب یہاں سے وہ پروسیشن سواری نکلتی ہے اس کے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ راجہ کس طرح سے آ کر برنی منڈپ میں پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری شاہی سواری نکلتی ہے تو یہ سب دیکھنے کے لائق ہوتا ہے اور اسی کو دیکھنے کے لئے لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لئے لوگ دیکھنے کے لئے